اللہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اچھے سے بخوبی یاد کر لیا ہوگا زہر نشن کر لیا ہوں گے آج ہم نماز کی تھوڑا تصحیح کرائیں گے تقبیر تحریمہ رکو کی تسبیح تسمیع تحمید اور تنہ تشہود وغیرہ کی تو آپ بغور بخوبی اچھے سے سنیے اور میرے ساتھ ریویزن بار بار کیجئے تو جب ہم نیت کرتے ہیں نماز کی نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر کہنا ہے اللہ ہو اللہ اکبر پھر رکو میں جب جائیں گے رکو میں تین بار سات مرتبہ پانچ بار جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تاک مرتبہ تین سات نو پانچ اس طرح پڑھنا ہے سبحان ربی سبحان سبح با میں قلقلہ ہو رہے قلقلہ کرنا ہے سبحان بڑی حان نکالنا ہے یہاں پہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم عین نکالنا ہے عظیم 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 سبحان ربی العظیم اب اٹھتے وقت رکو سے اٹھتے اٹھتے پڑھنا ہے ہمیں سمع اللہ سمع اللہ اللہ نے سن لی سمع اللہ تو عین نکالنا ہے نکال کر ہی پڑھنا ہے عین کو اللہ تعالیٰ کلام یہاں پور موٹا پڑھا جائے گا پور ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی جس نے اس کی تعریف کی سمع اللہ لمن حمدہ لمن حمدہ فوراں اس کے بعد جسٹ یہی پڑھتے ہوئے اٹھنا ہے ربنا لکا الحمد ربنا لکا الحمد ربنا لکا الحمد چھوٹی کافے کل کل ربنا لکا الحمد پھر سجدے کی تسبیح ہے سجدے میں بھی تین مرتبہ پانچ سات نو گیارہ بار پڑھنا ہے تسبیح کو تسبیح سبحان ربی الاعلا حمزہ میں عین میں فرق کرنا ہے اعلا بلند وعلا بلند و بالا اعلا یعنی بلند سبحان ربی الاعلا میرا رب سب سے بلند دے نا سب سے عالا ہے سبحان ربی الاعلا السلام فرنا ہے اچھے مخارج کے ساتھ فیشتوں کو ہم سلام کرتے ہیں نا تو اتکرم دھیان رکھنے کا السلام السلام اس نکالنا ہے کیونکہ سام کے معنی موت ہوتا ہے اور السلام یعنی تم پر سلامتی ہو تم سلامت رہو اس طرح کی یہ دعا ہے تو تھوڑے سے گلتی کی وجہ سے معنی بہت زیادہ چینچ ہو جاتے ہیں سام یعنی موت ہوتا ہے اور اگر ہم کچھ گلتی کی سلام علیکم کرتے ہیں تو یہ سب سے گلت ترجمہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے کہایا ہے یہ سلام Jobs علیکم ورحمت اللہ علیکم اگر کریں گے تو تمہاری طرف تو ہم پر سلامتی ہو بھیجنا ہے پر بھیجنا ہے تو علیکم علیکم عائن نکالنا ہے علف نہیں ادا کرنا ہے حمزہ نہیں ادا ہونا چاہیے عائن ادا ہونا چاہیے علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو الثنہ دیکھئے غور سے سنیے سبحانک اللہم سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَا جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ غور سے دیکھئے پھر سے ایک بار سبحان باہ میں کلکلہ ہونا چاہیے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَا جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اس طرح پڑھنا ہے سنا کو پہلی رکات میں پڑھی جاتی ہے سنا اب تشہد دیکھئے تشہد اتحیاتو 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 نہیں ہاں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہم کو اتحیاتو بڑی ہاں نکالنا ہے اتحیاتو اتحیاتو نہیں پڑھنا ہے گلت ہے اتحیاتو لِللہی لِللہی وَسْوَلَوَاتُ وَسْوَلَوَاتُ سواد ہے اسی نہیں ہے سلواتو نہیں ہوگا وَسْوَلَوَاتُ 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 وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَبَرَكَاتُ سینے سے یہ آواز نکلے گی یہ والی ہاں چھوٹی ہاں ہے نا وَبَرَكَاتُ اَسْسَلَامُ عَلَيْنَا اَسْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ یہ لامبارک ہوگا لفظ اللہ سے پہلے دیکھو دال کے نیچے زیر ہے یہ لفظ اللہ کا لامبارک ہوگا نورمل پڑھنا ہے بس وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اَلَّا اَشْهَدُ اَلَّا اِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بہت لوگ ڈال کو زبر دیتے ہیں یہاں زبر نہیں دینا ہے معنی بدل جائیں گے عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ پھر سے ایک بات دیکھ لیے تشہد اتحیات للہ والسغلبات والطیبات السلام عليك أيها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشہد الا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آج کے لئے بس اتنی ہے انشاءاللہ آپ اس کے بار بار پریکٹس کیجئے بار بار اس کو سنیے گوھر سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تکلے اللہ حافظ آپ اپنا خیال کیجئے دعا میاد رکھیے السلام عليكم ورحمت الله وبرکاته سلام عليكم وبرکاته سلام عليكم ورحمت مرون بزنان